ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ میرے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں السلام علیکم ناظرین ہماری کیجن میں بنا رہا ہے پیزا فجیتا پیزا میں بنا رہی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے میں نے یہ لیا ہے ہاف کے جی میدہ یعنی چار کپ کے برابر چار کپ سے زیادہ ہی ہے اس میں ہم یہ اسٹ ڈالیں گے دو ٹیبل سٹھن کے برابر اسٹ ڈالیں گے شگر ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون اس میں شگر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم یہ سالٹ ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے ڈالیں گے اور اس کو ہمیں ڈالیں گے ڈالیں گے ہیں ہمسے ٹیبل ہمانتے ڈالیں گے constants جو ہماری ڈوگ پھور جائے اس کو ہم آئل سے اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اوپا بھی اچھی طرح سے آئل لگا لیں گے اور اس کو ڈھک کے اس پر رکھ دیں گے دو ہنٹے کے لئے اس کو رائز ہونے کے لئے اب ہم پیزا فیلنگ بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے پین میں آئل ڈالیں گے اور آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں پھر جارلک پیسٹ ڈالیں گے اور چکن ڈالیں گے چکن کو ڈال کے اس کو فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے اس کا کلر بائٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم سپائسٹ ڈالیں گے کوٹی بھی مرچے ڈالی ہیں اب اس میں میں پیسٹ بھی مرچے ڈال رہی ہوں یہ تھوڑا سا چٹ پٹا ہوتا ہے تو اس میں اب ہم نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اب اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے اور پیسی بھی کالی مرچے ڈال دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالنا ہے زیادہ نہیں بس تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالنا ہے اس سے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اب اس کو پکائیں گے تین سے چار اس کو پکانے کے بعد اس میں ہاف لیمن جوس ڈالیں گے اب اس میں میں اوریگانو پوٹر ڈال رہی ہوں یہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ ڈالیں اگر نہیں ہے تو نہیں ڈالیں اتنا خاص اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے بغیر بھی یہ پیزا اچھا بنے گا اب اس کو بھون لینے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے ہمارا چکن پک جائے گا بگا ہے تو اس میں ہم سبجار بغیرہ ڈالیں گے اب اس میں پہلے میں یہ مشروع اور گرین آلگ اور بلیک آلگ ڈال رہی ہوں یہ بھی اوپسنل ہے اپ کے پاسcówz تو ڈالیں اگر نہیں ہے تو نہیں ڈالیں میرے پاسھا تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اب اس کو دو تین منٹ پکانے کے بعد اس میں ہم یہ گیرین کیپسیکم دل رہے ہیں اس تو بھی دو میرے پکانے دینے غزہ کچئ فیقی musste بھی اس کو پکانا ہے اور میں نے اورین ہے یہ کیوں vضر hemos سلائس میں ہی کٹی بھی ہے دیکھ لیں اسی طرح جساں سے کیپسی کم کٹتے ہیں اسی طرح سے پیاز کو بھی کٹتے ہیں ٹیماتر بھی ایسی ہی سلائس میں کٹیں گے اس کے بیج نکال لیں گے اور اس کے بعد اس کو ایسی سلائس میں کٹ کے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر ڈالنے کے بعد زیادہ دیر نہیں پکانا ہے صرف ایک منٹ اس کو ہمیں پکانا ہے اب آجاتے ہیں ہم پیزا ساؤس کی طرف تو یہ میں بہت آسان طریقے سے آپ کو پیزا ساؤس بنانا سکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیزا ساؤس نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو بھر میں بھی اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں ریسٹوڈنٹ میں بھی اسی طرح سے پیزا ساؤس بنایا جاتا ہے تو یہ ایک کپ میں نے کیچپ لیا ہے یہ تو سب کے پاس ہوتے ہی ہے اب اس میں ہم کچھ سپائسز ڈالیں گے تو یہ کوٹی بھی مرچے ہیں اور یہ زیرہ جو ہے یہ رائی روز کر لیا ہے اور یہ اوریگانو پاورڈر ہے یہ اس میں ڈالیں گے اور یہ سابیت دھنیا ہے اس کو بھی ڈرائی روز کر کے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہ تھوڑا سا پیساوہ گرم مسالہ اور یہ بلیک پیپر پاورڈر تھوڑا سا نمک نمک اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے بس تھوڑا سا نمک ڈالیں گے دو چھٹکی کے برابر تو یہ سب ڈالکے اس کو ہم اس میں کیچپ میں مکس کر لیں گے جناب ہمارا یہ بہت مزیدار سا پیزا ساوس پریڈی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بازار سے اتنا بہنگا پیزا ساوس خریدیں کہ یہ آسانی سے گھر میں بن جاتا ہے اور اگر کیچپ نہیں ہے آپ کے پاس تو خرابی ایسا ہے کہ ٹیماتر کچھ ہے وہ اس کو پیسنے اس کا پیسٹ بنا لیں اور یہی سارے مسالے ڈال کے اس کو پکا کے گھڑا کر لیں ایک ٹیبل سپون آئل ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا اور اس میں شائننگ بھی آ گئی ہمارا بہت مزیدار سا پیزا ساوس ریڈی ہے یہ دیکھیں اب دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہم نے اپنی جو ڈو بنا کے رکھی تھی یہ بھی رائس ہو گئی ہے اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا ہم اور گون لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکیاں اس میں لگا لیں گے بہت اچھا سا ڈو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت سموود ڈو بنا ہے اس کو تھوڑا سا اور نیٹ کر رہی ہوں میں اس کو تھوڑا سا نیٹ کرنے کے بعد اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گے یہ دیکھیں اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں ایک حصہ جو ہے اس کا میں نے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اور ایک کم لیا ہے بجائے یہ ہے کہ جو میں نے یہ ریسپی منا رہی ہوں تو اس ریسپی سے ہمارے دو پیزا بنیں گے ایک جو پیزا بنے گا وہ ہمارا ایسٹا لارج بنے گا اور ایک پیزا جو بنے گا وہ ہمارا لارج بنے گا اب اس کو ہم بیلیں گے دو کو اس پیڑے کو بیل کے ہم اس کو بڑا سائز کا بیلیں گے کیونکہ پہلے جو ہم پیزا بنا رہے ہیں وہ ایکسٹا لارج پیزا بنا رہے ہیں پیزا پین کو میں نے پہلے ہی آئل سے گریز کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں یہ دو رکھ رہی ہوں ہاتھ سے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد بھی اس میں میں یہ نشان لگا رہی ہوں یہ لگاتے ہیں اس طرح کہ اس سے جو ہے دو جو ہے ہماری زیادہ کھولتی نہیں ہے اب اس کے پر یہ پیزا سوس لگا رہے ہیں پیزا سوس لگانے کے بعد اس پر ہم تھوڑی سی چیڈر چیز اور موزریلہ چیز ڈالیں گے اب جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی چکن کی وہ اس پر ڈالیں گے اور آخر میں اس پہ موزریلہ چیز اور چیڈر چیز ڈالیں گے اوپر جو ہے ہم زیادہ ڈالیں گے چیز کہ میں نے سب چیز اس پر ڈال دی ہیں چیڈر چیز بھی اور ہرزولہ چیز بھی اب اس پر ہم تھوڑی سی گانشنگ کریں گے اولیس ڈالیں گے گرین اولیس اور فلیک اولیس اور اوپر تھوڑی سی چلی فلیکس ڈالیں گے تو یہ ہمارا ایکسٹر لارچ پیزا بیکنگ کیلئے تیار ہے اب یہ میں دوسرا پیزا ریڈی کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا اسٹائل تھوڑا دوسرا ہے اس پیزا کا یہ میں نے سائیڈوں میں چیڈر چیز اور موزرہ چیز ڈال کے اس کو تھوڑا سا رول کر لیا ہے اب اس کے بھی پہلے بیس پہ تھوڑی سی چیڈر چیز اور موزرہ چیز ڈالوں گی اور اس کے بعد اس میں پھر ہم جو ہم نے چکن فیلنگ بنائی تھی وہ اس پہ ہم ڈالیں گے اور سیم اسی طرح سے اس کو بھی تیار کرنا ہے جیسے ہم نے ایکسٹر لارچ پیزا اپنا بنایا تھا اسی طرح سے اس کی بھی پوری فیلنگ کرنی ہے اب یہ ہمارے دونوں پیزا جو ہیں بیکنگ کے لیے تیار ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میں پتیلے میں بیکنگ کرتی ہوں تو یہ میں پتیلے میں میں نے پیزا رکھ دیا ہے بیک ہونے کے لیے تو میں نے پتیلے کو پہلے پیری ہیٹ کر لیا تھا فل آنچ پہ 15 منٹ کے لیے اب اس کے بعد لوٹو میڈیم فلم میں میں نے اس کو بیکنگ کے لیے رکھ دیا ہے 15 سے 20 منٹ میں یہ ہمارا پیزا بیک ہو گیا ہے دیکھیں کتنا مذہدار سا یمی سا پیزا ریڈی ہے یہ ریسٹورنٹ سے بھی اچھا پیزا بنا ہے آپ لوگ بنا کے دیکھیں گھر میں آپ کو بہت اچھا لگے گا اب یہ آپ دیکھیں میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا ساپٹ پیزا بنا ہے اس کی ٹو بھی کتنی ساپٹ ہے آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائ کر کے دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گی اور جانے سے پہلے لائک اور کمنٹ کرنا نا بھولیں اور ہاں ڈسکرپشن میں میں نے اپنے انسٹرگرام پیچھ گیا ہے کا لنک دیا ہے تو اس کو فالو کرنا نہ بھولیں اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں